اسلام لیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت و آفیہ سے ہوں گی الیکشنز کی دنوں میں ایک امیدوار ایک بابا جی کے پاس جاتا ہے انہیں ایک ہزار روپے ہاتھ میں دینے کے بعد کہتا ہے کہ بابا جی ووٹ آپ نے مجھے کاسٹ کرنا ہے بابا جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تم ایسے کرو کہ میرے لیے ایک گھرہ خرید کر لا دو میرے لیے وہ کافی ہے میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اور میری زندگی اس سے بہت آسان ہو جائے گا امیدوار کہتا ہے کہ بابا جی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں آپ کے لیے گدہ لے آتا ہوں وہ گدہ لینے کے لیے قریبی مارکیٹ میں جاتا ہے مہنگائی کی وجہ سے گدہوں کی قیمتیں آسمانوں کو جو ہے وہ چھو رہی ہوتی ہے کم سے کم قیمت بھی گدہے کی چالیس ہزار روپے نکلتی ہے وہ امیدوار مایوس ہو کر واپس آتا ہے اور بابا جی سے کہتا ہے کہ بابا جی گدہ چالیس ہزار روپے تک کا ہو چکا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں لے کر دے سکتا یہ آپ ایک ہزار رکھیں لیکن وہ ٹاپ نے مجھے کاش کرنا ہے بابا جی کا جواب بہت ہی قوال کا تھا بابا جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے مزید شرمندہ مت کرو تم نے مجھے گدے سے بھی سستا سمجھ ریا ہے گدہ جو چالیس ہزار کا نہیں دکھا میں ایک ہزار کا کیسے دکھ سکتا ہوں میرے باکستانی بہن بھائیوں یہ کہاوت یا یہ مختصر سی کہاری سنانے کا مقصد میرا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اس بار آپ لوگوں نے اس طرح سے بھکنا نہیں ہے آپ لوگوں نے جب ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے چائے کی پیالی پہ بریانی کی پلیٹ پہ یا رکشے کار پر آپ نے نہیں بھک جانا مطلب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سب سے پہلے گھر میں رکشہ بھیج دیا تو ہم کہتے ہیں چلو یار ووٹ اس کو کاسٹ کر دیتے ہیں یا اگر کوئی کار آپ کے گھر میں بھیج دیتا ہے پوری فیملی کے لیے کہ صرف آپ کو سکون انداز میں اس کار میں بیٹھ کر جائیں اور ووٹ کاسٹ کریں ہم عام طور پر اس کو ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے اس بار ایسا نہیں کرنا اپنے علاقے میں اس بندے کو آپ ووٹ کاسٹ کریں چاہے وہ کوئی غریب انسان ہی کیوں نہ ہو اس شخص کو ووٹ کاسٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے اچھا ہے اور ہمارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اس بندے نے الیکشن میں حصہ لیا ہے سو اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ ایسا بندہ ہی سیاست دان ہے یا آپ کے مسائل کو حل کرے گا جو پہلے سے بہت زیادہ امین ہے یا جس کے پاس گاڑیاں ہیں ایسا نہیں ہے ہم جب تک پاکستانی اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے آپ یقین کریں کہ ہمارے ملکی حالات کبھی نہیں بدل سکتے ہیں یہی کرپ قسم کے لوگ بار بار اپنی شکلیں چینج کر کے کبھی ان کے بچے آ جائیں گے کبھی ان کے رشتدار ہمارے اوپر آئیں گے اور ہمارا استحصال کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنی سوچ کو چینج نہیں کریں گے ہم اپنے طریقہ کار کو چینج نہیں کریں گے ووٹ کاسٹ کرنے کے تب تک ہم کبھی بھی اپنے ملک سے مسائل کو سالو نہیں کر سکتے مسائل کو کم نہیں کر سکتے اس بار ووٹ آپ نے سوچ سمجھ کے کاسٹ کرنا ہے پوشش یہ کریں کہ اپنی بہلیوں کو آپ لوگ بڑھائیں یہ نہ کریں کہ کسی نے آپ سے آ کر سلام لے لی یا آپ کے گھر میں کوئی بندہ اگر بیمار ہے اس کی آ کے بیمار پرسی کر لی پانچ سال کے بعد تو آپ نے اس کو ووٹ کاسٹ کر دیا کہ یار وہ بندہ گھر میں چل کر آیا لہٰذا اس کو ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں میرے پاکستانی بہن بھائیوں آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا اب کی بار ہم ان لوگوں کو ووٹ کاسٹ کریں گے جو واقعی ہم سمجھ دیں کہ ہماری علاقے میں اچھے لوگ ہیں پارٹیز کو چھوڑ دیں آپ کے کون کس کی طرف سے کھڑا ہے کس کی طرف سے کھڑا ہے ہم سب اگر اچھے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ یقین کریں ساری پارٹیاں بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارے ملکی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ